بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز فرنس الحمدللہ سعودی وزارت عمرہ اور حج نے چار ممالک کے لیے جو عمرہ کے لیے بیزے ہیں وہ بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی بھی پاکستانی بھائی سعودی عرب میں عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے تو ان کو کون سی ویکسین لگوانی چاہیے تاکہ ان کو وہاں پر جا کے تین دن کا قرنطینہ نہ کرنا پڑے سب سے پہلے تو آپ کو سکرین پر ایک ایمیج شو ہو رہی ہے جس میں رکھا ہوا ہے کہ سعودی وزارت عمرہ اور حج نے جو عمرہ کے لیے ویکسینز اپرووڈ کی ہیں وہ یہ ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ان ویکسینز میں سے ویکسین کی دونوں خوراکیں لے رکھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں تب آپ کو وہاں پر جا کے تین دن کا قرنطینہ نہیں کرنا ہوگا سب سے پہلے تو بھئی آ رہا ہے پی فائزر ویکسین کی اگر آپ نے دونوں خوراکیں لی ہیں تب آپ اگر عمرہ پر جاتے ہیں تو آپ کو جو قرنطینہ ہے وہ ریکوائیڈ نہیں ہوگا دوسر نمبر پر دو خوراکیں اگر آپ نے آسٹرازینکا کی لی ہیں اور آپ عمرہ پر جاتے ہیں تو آپ کو تب بھی قرنطینہ کی ضرورت نہیں پڑے گی تیسر نمبر پر اگر آپ نے دو خوراکیں موڈرنا ویکسین کی لگوا رکھی ہیں تب بھی آپ کو قرنطینہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چوتھے نمبر پر اگر آپ نے ایک خوراک جونسن اینڈ جونسن کی لے رکھی ہے تب بھی آپ کو سعودی عرب میں عمرہ پر جانے کے لیے جو قرنطینہ ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی پانچ میں نمبر پر اگر آپ نے دو خوراکیں سائنو فارم یا پھر سائنو ویک کی لے رکھی ہیں ساتھ میں آپ نے بوسٹر شونٹ لے رکھی ہے ان چار ویکسینز میں سے کسی بھی ایک ویکسین کی تب بھی آپ کو قرنطینہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ پانچ ویکسینز ہیں اگر آپ نے ان ویکسینز کی دونوں خوراکیں لے رکھی ہیں تو آپ کو کسی بھی صورت قرنطینہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی ویکسینز ہیں جو آپ نے لگوا رکھی ہیں تب بھی آپ کو سعودی عرب میں عمرہ کے لیے قرنطینہ کرنے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ نے دو خوراکیں سائنو فارم یا پھر اس کے علاوہ دو خوراکیں سائنو ویک اور دو خوراکیں کی لے رکھی ہیں اور اس کے علاوہ جو سعودی عرب نے ایک اور ویکسین اپروفڈ کی ہے اس کی بھی اگر آپ نے دو خوراکیں لے رکھی ہیں سپوٹنک کی آفٹر جنوری یعنی کے جنوری کے بعد اور آپ نے ان ویکسینز کے بعد جو بوسٹر شوٹ ہے وہ نہیں لگوا رکھی ہے تو اس صورت میں آپ کو 48 گھنٹے والا پی سی آٹیسٹ کروانا ہوگا ساتھ میں آپ کو وہاں پر پہنچ کر تین دن کا قرنطینہ بھی کرنا ہوگا تو اس طرح سے آپ کا عمرہ پر جانے کے لیے جتنا بھی پروسیجر ہوگا قرنطینہ کا پی سی آر ٹیسٹ کا وہ مکمل ہو جائے گا یاد رہے اگر آپ نے سائنو فارم سائنو ویک کو ویکسین سپوٹنک کی دو دو خوراکیں لے رکھی ہیں ساتھ میں آپ نے جو بوسٹر شوٹ ہے وہ نہیں لے رکھی ہے تو اس صورت میں آپ کو قرنطینہ کرنے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ نے سائنو فارم سائنو ویک کے بعد بوسٹر شوٹ لے رکھی ہے تب آپ کو قرنطینہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نگہبان